بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرات مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج بائیس فروری دوہزار اکیس ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے سرہ النساء کی آیت دس میں ارشاد باری تعالی ہے جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور انقریب وہ دوزخ میں جائیں گے اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی مکمل طور پر توفیق بھی عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں بہت ہی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا کوئیت نے پچھلے چوبیس کھنٹے میں دوسرا بیانیاں جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وبائی مرز کرونا کی بنیاد پر جو پبندیاں انٹرنیشنل فلائٹس پر غیر ملکی افراد کے لیے لگی تھی اسے برقرار رکھا گیا ہے یاد رکھیں کل ہی میں نے آپ تمام بھائیوں سے خبر شیئر کی تھی جس میں بتایا تھا کہ چودہ دن کے ذاتی خرچ پر مقامی ہوتلوں میں قیام کے بعد غیر ملکی ہوں یا کوئیتی شہری انہیں آنے کی اجازت ہوگی مگر نیا نوٹس کوئیت کی حکومت کی جانب سے جاری ہوا ہے کہ غیر ملکی افراد پر پبندی اسی طرح سے برقرار رہے گی جبکہ کوئیتی شہریوں کو اب ملک میں داخلے کی اجازت دی گئی ہے ایک ہفتے تک انہیں ہوتل میں مزید رکھا جائے گا اور اس کے بعد وہ گھروں میں اپنے جا سکیں گی واضح رہے اس سے پہلے کوئیت نے یہ کہا تھا کہ چودہ دن کا ذاتی خرچ پر مقامی ہوتلوں میں چاہے غیر ملکی ہوں یا کوئیتی شہری انہیں رکھا جائے گا مگر چوبیس گھنٹ کے بعد ہی اس بیان میں تبدیلی ہو گئی ہے لہٰذا آنے والے حالات اور واقعات کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں سعودی میک میں ٹریفک نے کہا ہے کہ گاڑی کو پار کرتے وقت بہت احتیاط برتی جائے گاڑی کو کسی صورت میں پارکنگ والی جو گاڑیاں آلڈی کھڑی ہوتی ہیں ان کے پیچھے کھڑا کرنا ایک بڑی ٹریفک کی خلاف ورزی شمار کیا جاتا ہے اور اس پر بھاری جرمانہ بھی ہوگا سعودی ذرائع ابلاغ سے کہا گیا ہے کہ پارک گاڑیوں کے اقب میں یعنی پیچھے گاڑی کھڑی کرنا سنگین خلاف ورزی ہے یہ گاڑیوں کے مالکان کی کھلی حق تلفی ہے لہٰذا اس پر بھاری جرمانہ ہوگا سعودی میک میں ٹریفک کا مزید کہنا تھا کہ ٹریفک خلاف ورزیوں کے چارٹ ون کے مطابق ممنوع مقامات اور گاڑیوں کے پیچھے پارکنگ پر کم سے کم ایک سو ریال اور زیادہ زیادہ ڈیڑھ سو ریال تک جرمانہ مقرر ہے غلط طریقے سے پارکنگ پر بھی یہ جرمانہ لگایا جاتا ہے لہٰذا تمام لوگ احتیاط کریں سعودی میک میں ٹریفک سے مزید پوچھا گیا کہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں یعنی ہاسپٹلز وغیرہ اگر جا رہا ہو کوئی فرد تو ریڈ سکنل کو وہ کروس کر سکتا ہے یا کہ نہیں کیونکہ آٹومیٹک سسٹم سے اس پر چھ ہزار ریال کا جرمانہ آ جائے گا تو اس کے جواب میں سعودی میک میں ٹریفک نے کہا کہ ایسی صورت کی جو بھی ثبوت ہوں وہ لازمی طور پر پھر اپشر اکاؤنٹ کے ذریعے جاری کیے جائیں وہاں پر اپلوڈ کر کے درخواست کی جائے کیونکہ جرمانہ تو لازمی ہوگا اس بارے میں میک میں ٹریفک نے مزید وضاحت کی ہے کہ اگر اپشر اکاؤنٹ پر جواب نہ ملے تو تمام ثبوت لے کر ہاسپٹلز کے پیپر لے کر متعلقہ علاقے کے زون ٹریفک آفیس میں جائے جائے جہاں پر اس بارے میں تمام چھانبین کے بعد یہ جرمانہ ماف بھی ہو سکتا ہے سعودیر میں نئے ویزے پر آنے والے افراد کی اولین کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھی سے اچھی ملازمت حاصل کریں یہی وہ وجہ بنتی ہے جس پر وہ مختلف جگہوں پر کام تلاش کرتے رہتے ہیں اور مختلف ٹریول ایجنٹ انہیں ازاد ویزے کا کانسپٹ دے کر سعودیر میں روانہ کرتے ہیں اس کی کچھ وضاحت وزارت عمل کی جانب سے آج آئی ہے کہ ایسے غیر ملکی افراد جو اپنے کفیل یا اپنے اکامے کے پروفیشن یعنی معینے کے لحاظ سے کام نہیں کریں گے انہیں سعودیر میں کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا ایسے تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودیر میں آ رہے ہیں نئے ویزے ابھی تو انٹرنیشنل فلائٹس کے کچھ ایشوز ہیں مگر جیسے ہی یہ مسئلہ مسائل انشاءاللہ حل ہوتے ہیں نئے ویزے جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ لازمی طور پر اپنے کفیل اور کمپنی کے ساتھ ہی کام کریں اگر آپ ادھر ادھر کام کرتے ہوئے دیکھے کہ پکڑے گئے تو اس کے بعد لازمہ ڈپورٹ ہوں گے سعودیر میں پانچ سال تک دوبارہ کسی ویزے پر نہیں آ پائیں گے لہٰذا احتیاط کریں قوانین کا احترام کرنا تمام افراد پر ان کی اولین ذمہ داری بنتی ہے سعودی مکمہ موسمیات نے آج پیر سے مملکت کے مختلف علاقوں میں بارشوں کی پیشنگوئی کر دی ہے جس میں ابتدائی طور پر جو معلومات آئی ہیں اس کے مطابق جزان اسیر اور البہا کے علاقوں میں تیز ہواں کے ساتھ گرچ جمع کے ساتھ بارش ہوگی اس کا سسلہ مکہت المکرمہ ریاد، قسیم، حائل اور مشرقی ریجن تک پھیل جائے گا حدود شمالیہ ریجن کے کئی مقامات بھی بارش کی لپیٹ میں ہوں گے محکمہ موسمیات کے قوم مرکز کا کہنا ہے کہ گرد، دالود، ہواوں کا سلسلہ سعودی عرب کے وسطی، شمالی اور جربی علاقوں میں رہے گا جبکہ رات کے دوران اور صبح صویرے جنوب مغربی علاقے دھند چھائی رہے گی اس بارے میں سعودی محکمہ موسمیات نے مزید بتایا ہے کہ وہ تمام علاقے جہاں پر موسم پچھلے کئی دنوں سے غیر مستحکم تھا وہاں پر تیز ہواوں کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے بارش اور زالہ باری ہوگی طائف کے پہاڑوں پر مصلادار بارشوں کا امکان ہے اسی بنیاد پر جو الحدہ روڈ ہے اسے بند کیا جا سکتا ہے پہاڑی سسلے پر جو بھی روڈز ہیں اس پر سفر کرتے ہوئے بہت احتیاط برتی جائے کیونکہ اکثر بڑے پتھر آ کر روڈ کو بلوک کرتے ہیں کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے سعودی عرب کے ہمسایہ خلیجی ممالک کی جانب سے کچھ اہم اطلاعات روزانہ کی بنیاد پر آ رہی ہیں جو کہ اپنے اسی چینلز پر آپ تمام بھائیوں سے شیئر کرتا ہوں تاکہ آس پاس کے ممالک کے جو حالات ہیں اس سے بھی آپ باخبر رہیں سلطنت امان کی وزارت سہت نے کہا کہ وبائی مرز کرونا میں کافی زیادہ تبدیلیوں کی شکایات محصول ہو رہی ہیں اور وبا کے پھیلنے کا خدشہ ہے لہٰذا اسی بنیاد پر امان میں موجود تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا گیا ہے کہ غیر ضروری لیول پر سفر بلکل نہ کریں انتہائی مجبوری میں سفر کا پروگرام بنائیں امان کی وزارت سہت نے کہا کہ امان پہنچنے والے مسافروں کے عداد و شمار سے یہ بات ریکارڈ پر آئی ہے کہ تمام ممالک میں وبائی مرز کرونا کی صورتحال ایک جیسی نہیں بعض ممالک میں تبدیل ہونے والے وبائی مرز کرونا سے متاثرہ افراد کی اتداد زیادہ ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے امان کی حکومت تمام عوام سے اپیل کرتی ہے کہ کسی صورت میں ان ممالک کا سفر نہ کیا جائے سلطنت امان جو افراد پہنچ رہے ہیں یا یہاں سے جو سفر کر رہے ہیں ان سب کا وبائی مرز کرونا کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جبکہ ہوتل یا گھر میں آئیسولیشن کے دوران مسافروں کی نگرانی بھی کی جاتی ہے لہٰذا سلطنت امان نے تو خبردار کر دیا ہے یو اے کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں کوئیت کی جانب سے بھی کچھ انٹرنیشنل پروازوں کو دوبارہ سے بند کرنے کی خبریں آ رہی ہیں ہر اگلے چوبیس گھنٹے میں حالات تبدیل ہوتے ہیں لہٰذا اس سے آپ تمام بھائیوں کو باخبر رکھا جاتا ہے ویڈیو مکمل دیکھا کریں تاکہ کوئی بھی اہم معلومات آپ سے مس نہ ہو سکے دماغ میں کنگ عبدالعزیز پورٹ پر ایک بڑی کاروئی کرتے ہوئے کسٹم حکام نے غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے خام مال جس کی مقدار اٹھتر ہزار لیٹر کے قریب بندی ہے جو کہ شراب بنانے میں استعمال ہوتا ہے اسے پکڑ لیا ہے متعلقہ اداروں کی جانب سے جو بیان جاری ہوا ہے اس میں بتایا کہ اٹھتر ہزار ایک ایسا مٹیریل برامت کیا گیا ہے جو کہ شراب بنانے میں استعمال ہوتا تھا کچھ افراد بڑی مہارت سے اسے سعودیر میں داخل کرنا چاہتے تھے جسے ناکام بنا دیا گیا ہے متعلقہ سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ اس بارے میں جن افراد نے اسے رسیب کیا تھا ان تمام سے گرفتاری کے بعد تحقیقات جاری ہیں کہ اس گروہ میں اور کون کون افراد ملوث ہیں پورے نیٹورک کو انشاءاللہ بہت جل گرفتار کر لیا جائے گا یاد رکھیں سیکیورٹی ادارے پچھلے کئی دنوں سے ایسے افراد پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں جو کہ اس طرح کے کالے دھندے میں ملوث پائے جاتے ہیں ملوث پہنی웃 ملوث پہنیہ